نمازکار دوستو دس ہے سنیل کسوا اور آپ کو بتا ہے کہ آپ کا جو 22 مئی ہے 22 مئی سے آپ کا ایم پی فورسٹ گارڈ کا ایزام ہونا ہے اور اس کے ایڈنٹ کارڈ ممکن ہے کہ آسان تک آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کی لیے میں آپ کو یہ سائنس کی ویس کوششن کی موسٹ امبورنٹ ٹیس سریز لے کر آیا ہوں اور آپ ادھرہ مہاری کم سے کم اس میں سے آپ کے سولر پلس نمبر آئے تو آپ کی تیاری ویسٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو گارڑنے کوئی آسکتا نہیں ہے اس سے کم نمبر آئے تو آپ دولہ سو اور پیکٹس کریے دوستا آپ کو کدھنی نمبر آئے مجھے کمنٹ جور کریے اس سے مجھے آخر لگتا رہتا ہے کہ آپ کو جو نیکس ٹیسٹ جو بناوں گا وہ کس لیول کا بنا ہوٹی ہے پہلا کوچھ نہیں ہے کہ راشتی پریوکسالہ راشتی پریوکسالہ ہوتی کیا ہے پہلے یہ جانئے جہاں پر دوستو جو رسائن جو ہوتے ہیں کیمیکلز جو ہوتے اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے ان پر ایکسپریمنٹ کرے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پریوکسالہ نیشن لیول کی کہاں پر ہے تو اس کا صحیح جو آنسر ہے دوستو پونی میں ہے کہاں پر ہے پونی میں ہے کوشن نمبر سیکنڈ دیکھئے گا دھونین کا بھی ایک سرپردم سربدک کہاں ہوتا ہے یا پھر دھونین کا بھی ایک کس مددیا میں دیکھتا ہوتا ہے چار اپسنے آپ کو آس تاما لوکھا اور ستیل آفر وہ پھر تھی سبھی تو دیکھئے دوستو سب سے زیادہ پوچھ رہا ہے تو دھونین کی چالڈ ڈپینڈ کرتی ہے انہوں کی کہ اس کے جو انہوں ہوتی ہیں مولیکیولز جو ہوتی ہیں وہ کتنے کتنے پاس ہیں جتنے پاس ہوں گے وہ تین ہی زیادہ دھونین کی چال ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کی ڈینسٹی کتنی ہے تو دیکھئے جو ستیل جو ہے ستیل میں دھونین کی چالڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے حالانکہ تینوں ہی ڈھوز ہیں لیکن ستیل میں سب سے زیادہ اس کی چالڈ ہوتی ہے دھونین کی ٹھیک ہے نیکس کوششن دیکھئے گا نیکس کوششن ہے کہ بھارت میں سرپتم پرمانو بجلی گھر کہاں شروع گیا گیا پرمانو بجلی گھر کہاں پر جو ہمارے جو ہمارے ریڈیو ایکٹیو تبتر جو ہوتے ہیں ان سے جو بجلی بنایا جاتی ہے تو اس کو پرمانو بجلی گھر بولتے ہیں تو دیکھئے جیسے یورینیم ہیں تھوریم ہیں ان سب کو یوز کر کے بجلی بنائی جاتی ہیں اس کا سروپرتم پرمانو بجلی گھر وہ کہاں بنایا گیا ٹھیک ہے ربسنا آپ کے پاس کانپور تاراپور جے پر اور ان میں سے کوئی نہیں دوستو اس کا صحیح جو آنسر ہے ہوا ہے تارہ پر میں تارہ پر میں پرمانو بجلی گھر بنایا گیا تھا ٹھیک ہے یہ اپنے کوشن ہے آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھئے گا ایڈوار جینر کے دوارہ بکسٹ ٹی کے کا عوضکار کس بیماری کے لیے کیا گیا تھا دوستو دیکھئے چرپ سنب کا بہت ہی پیارا کوشن ہے دوستو کیونکہ جو چکن پوکسس کو ہم بھلتے ہیں اس کی ٹھیک ہی کچھ کسی نگا دی ایڈوار جینر نگا دیتی چکن پوکس مطلب آپ نے سوچ ہوگی کسی کو ماتا نکلائی بڑی ماتا چھوٹی ماتا وہ ہی دوستو چکن پوکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایچ کسی جو آسر کیا ہے اپسن نمبر یہ ہوگا ٹھیک ہے میری پیاری مطلب مجھ پتا ہے کہ کوشن نمبر چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان نمبروں پر دھیان مات دیجئے ٹھیک ہے نام یہ نمبروں پر آپ دھیان مات دیجئے کوشن نمبر بیس ہو جائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو بڑھتے رہی ہیں تو ساتھی کوشن دیکھئے گا پانچوا کوشن ہے یہ کی راشتے سوچ سوچنا بگیان کی اندر کی ستابنا کب ہوئی تھی تو یہ انہی تھی انیس سو ستتر میں ٹھیک ہے یہ سائنس میں کوشن پوڑا جاکتا ہے یہ جی کے کا بھی کوشن ہے آپ سائنس کا کچھ کامال لیجئے کوشن نمبر آپ سکس دیکھئے گا یہ سکس کوشن نمبر ہے یہاں سیون ڈال گیا اماں سے میں بوجن کتنی سمیہ تک رہتا ہے تو اس تو ہمارا جو اماں سے ہوتا ہے اس میں بوجن تین گھنٹے تک رہتا ہے کتنا تین گھنٹے تک تین گھنٹے کے بعد میں ہی وہ اس کی پوسیس آگے کی ہوتی ہے تو اس کا سائی انسر آپس نمبر سی ہے کوشن نمبر ایٹ دیکھئے گا کہ انسلین کی کمی کی کاران کون سا رو ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب انسلین کی کمی جاتی ہے تو کون سا مدمی رو ہوتا ہے مدمی جس کا ہم ڈائیبیٹیز بولتے ہیں ٹھیک ہے آپسن نمبر اس کا کیا ہے بیس سہی ہے کوشن نمی نیکس دیکھئے گا کہ لال رکت کی کڑکوں کا جیون کال ہوتا ہے جب آپس نے آپ کے پاس ہندیڑ ایک سو بیس اسی اور بلکت میں سے کوئی نہیں ڈیسی کو کتنا ہوتا ہے وہ ایک سو بیس دن ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے ایک سو بیس دن ڈبلو ایسی کا بھی دوستو آگے آئے گا ٹھیک ہے نا جو نیلے پرگاس میں یہ ایمپورنٹ کوششن ہے ٹھیک ہے نیلے پرگاس میں لال رنگ کے فول کو دیکھنے پر وہ کس رنگ کا دیکھائی دے گا تو دیکھیں دوستو میں آپ کو پہلی بتایا جیسے یہ کوئی object ہے اور یہ ہے کیسا مالیز یہ نیلا ہے اس پر روسنی آ رہی ہے سفید ٹھیک ہے اس پر اپنی دوسری ہے سفید بس یہ آپ کو logik سمجھنا پڑے گا سفید روسنی آنے پر یہ نیلے رنگ کا ہے تو کیا کرے گی یہ جو object ہے یہ ساری جو روسنی آ رہی ہے سفید رنگ میں ساتوں رنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساتوں رنگ ہوتے ہیں تو سبی رنگ کو افسرات کرلے گا جو لال نیلا رنگ اس کو کیا کرے گا پرابطت کرے گا دوستو جس رنگ کو پرابط کرتا ہے وہ سی رنگ کی دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے نا اور باقی جو بھی رنگ ہے وہ سب یہ اس کو افسوست کر لیتی ہے مال لیجیے پرکاس کیسا ہے نیلا اور بستو ہے لال پرکاس کیول یہ جو ہے یہ سپید نہیں ہے یہ کیسا ہے نیلا ہے اور بستو کیسا ہے یہ لال ہے اب یہ نیلا رنگ جائے گا بستو لال ہے تو یہ کیا کرے گا اس کو افسوست کر لے گا اس جو نیلا رنگ جو ہے یہ نیلا رنگ یہاں سے جا رہا ہے اس کو کیا ہے افسوسط کر لے گا یہ پراورت تو کیسے کرے گا ہی نہیں جب کچھ بھی پراورتی نہیں کرے گا تو بس تو ہم کو کیسے دکھائی دے گی کالی دکھائی دے گی کیسے دوستو کالی اپسن نمبر کے اے صحیح ہے کافی اچھا اور پیارا کوشش ہے کوشش نمبر دسوا ہے دوستو یہ نمبریں مشکل چل رہی ہے ٹھیک ہے کوشش کا درب میں کارو ہائیڈیڈ کی کتنی مات دول ہوتی ہے دوستو کارو ہائیڈڈ کیا ہوتی ہے جو بھی بنتے ہیں تو وہ کیا کارو ہائیڈیڈ کے لاتے ہیں جیسے ہمارا گلوکوز ہے سٹارچ ہے سیلولوز ہے یہ سب کارو ہائیڈیڈ کے پارٹس ہیں تو دوستو جو کچھ کا درب ہے اس میں کتنا پرسنڈ کیا ہوتا ہے کارو ہائیڈیڈ ہوتا ہے کوششن نمبر گیاروہ ہے کہ مانو شریف میں پائے جانے والے امینو املی کی سنکیہ کتنی ہوتی ہے بہت ہی پیارا کوششن ہے دوستو کتنی ہوتی ہے ٹومنٹی ہوتی ہے اور دوستو یہ امینو املی جو ہوتے ہیں ہمارے جو سریر ہے ہمارے سریر کی کافی کریاؤں کو منیز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے کی ہمارا سریر میں کچھ کھاتے ہیں تو پورٹنگ کا پاسچن ہوتا ہے اس میں بھی امینو املی کا کافی امپورنٹ رول ہوتا ہے ہماری مسلس کا ڈبلپمنٹ ہے اس میں بھی امینو املی کا کافی اچھا ہے کافی امپورنٹ رول ہوتا ہے تو یہ کتنی دوستو بیس ہوتے ہیں کوششن بیوارا واعج کسگ Produ نیز کوششن نمبر 13 تیروا substitution ہوتی ہے ایک سوششن کی در سب سے کم کب ہوتی ہے چلتی سمجھ بولتی سمجھ سوتے سمجھ اپنک بک سائے چلتی سمجھ بڑھ جاتی ہے تو بولتے سمجھ بڑھتی ہے سو سمجھ سب سے کم ہوتی ہے داری فیزی. نہیں سٹ long. اینجا اور ساتھ. اے ایک دو تین چار چار کوشٹ Department یہ ہوتا ہے. دائیں آلند بائی آلند دائیں آلند پندروہ دیکھئے گا کہ مستقس کا باہر لغبہ کتنا ہوتا ہے پر ایجی کوششن ہوتا ہے تو آپ کو تا چوزہ سا گرام ہوتا ہے لغبہ مستقس کا ویڈ کوششن امبر نیکس دیکھئے گا کہ مانو کنکال کی اسٹیوں کی سنکیا کل کتنے ہوتی ہے تو بہت ہی پیارا اور سمپل کوششن دوسو چھے ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھئے سب سے پہلے کس جنتو کا کلون منایا گیا تھا کلون مطلب دوستو جیسے کوئی کوئی بس تو اسکے سیم ٹو سیم ڈکٹوسی کی جیسے بنا دینا تو یہ سب سے پہلے کہ اس کوئی میڈک کا بنایا گیا تھا تو اس کا اپسن نمبر بی سہی ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھئے گا رکت میں رکت کے ہنوگلوین میں کونسی دھاتو پائی جاتی ہے دیکھئے دوستو رکت جو لال لنگ کا دیکھتا ہے اور وہ لال لنگ کا دیکھتا ہی کی چکر میں پوری جسے ہی ہے چکا پوری جاتی ہے ٹھیک ہے تو کونسی دھاتو پائی جاتی ہے اس میں سے لوحہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے کونسی آپسون نمبر 20 آئی ہے اس کا کوئس نمبر 19 مات بیشنمبر 19 جو ہے وہ جی کے کا کوشن آگیا ہے ٹھیک ہیں جی کے کا تو کوئی اتکت نہیں ہے ڈال دیہا ہے یہ دیا آپ کو سائنس کو دیکھوئے کوشن میں کون وزش تیریم کے ساتھ کے ساتھ میں کس راج میں ہے بہت سپل کوشن مدربیدیس میں ہے مدربیدیس کے شو پر جی لے میں ہیں تو ساتھیو کوشن میں 20 پر دیکھئے گا یہ نمبر پر مت جائی ہے کوشن نمبر 20 پر ہے کہ کون سا فل ہے جس میں سب سے عدی کورجہ ہوتی ہے سب سے زیادہ انرزی ہوتی ہے دو سے چار اپنے آپ کے پاس آم، انگور، کیلاؤں سے دوستو کیلاؤں جو ہے اس میں سب سے زیادہ انرزی ہوتی ہے لفظ کارو ہائیڈگ سب سے زیادہ قسمہ ہوتا ہے میں سے کیلاؤں ہوتا ہے سب سے زیادہ انرزی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے صحیح کو مل جاتی ہے تو کیلاؤں کھاتے ہیں جلدی انرزی ملتی ہے اور جلدی سے انرزی رہیتے ہیں تو ساتھیو یہ تو ہو گئے آپ کی کیا 20 کوششن آپ مجھے کمنٹ کر دیئے 20 میں سے آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں اور دوستو ایسی آپ کو اور ویڈیو چاہیے تو پلیس چلنکہ سسکراب کرنا نہ بھولیں جوڈے ٹیک کیر اور جہن جوانت کھلکی ہے